نظر نظر آپ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اونتی پورا سے اونتی پورا سے بڑی خبر پولیس نے دو منشاعت فروشوں کو گرفتار کیا ان کے قبضے سے ممنوع اشیاء برامت ہوئی ہے انڈی پی ایس کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اونتی پورا سے جہاں پولیس نے دو منشاعت فروشوں کو گرفتار کیا ان کے قبضے سے ممنوع اشیاء بھی برامت کی گئی ہے انڈی پی ایس کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے بڑی خبر اونتی پورا سے جہاں پولیس نے دو منشاق تفروشوں کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے ممنوع اشیاء بھی برامت کی گئی ہے انڈی پیس کے تحت معاملہ درش کر دیا گیا ہے زلہ براملہ کے سب ڈیویجن پٹن میں سننگر براملہ نیشنل ہائیوے کے پاس آئی ٹی آئی منی بائی پاس روڈ کو تعمیر کرنے کی مانگ عرصہ دراز سے عام لوگوں اور پنچائیتی نمائندے کر رہے تھے انتظامیہ نے ابھی سڑک کا تعمیراتی کام شروع کیا ہے اس سڑک پر تعمیراتی کام اور میگرمائزیشن کا کام شدومت سے جاری ہے سڑک نہ ہونے کے وجہ سے عام لوگوں کو سخت مشکلات پیش آ رہی تھی اب سڑک کی تعمیر سے لوگوں کو راحت ملے گی پر حالان کے سرپن شہنواز احمد اور دیگر لوگوں نے آئی ٹی آئی پٹن منی بائی پاس روڈ کو گاڑیوں کی جام سے نجات دلانے پر ال جی انتظامیہ ڈی سی بارہ ملا اور ایز ڈی ایم پٹن کی کاویشوں کو سراہا ہے انہوں نے انتظامیہ کا شکریہ آدھا کیا پرسال ہم نے یہ روڈ یہاں پہ ایک اٹھایا ہے منی بائی پاس پٹن کا منی بائی پاس جس کو ہم نے نام رکھا ہے آئی ٹی آئی منی بائی پاس تو اس میں سے میرے ساتھ ساتھ میرا پٹن کا ایز ڈی ایم صاحب اس نے بھی ساتھ ساتھ میرا شانہ بشانہ رہا اس روڈ پہ اکثر پٹن میں جام ہوا کرتا تھا باراملا کے یا کفارا کے جتنے بھی لوگ آتے تھے جن کو سرنگر جانا تھا کبھی کبھار ڈیلیوری ہو یا کچھ ہو یمارداری ہو یا تیماردار تو وہ سبھی ان کو جام میں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے رہنا پڑتا تھا تو اس قارن ہم نے یہ انسٹیوٹی لیا ہے کہ ہم نے یہ ہاں پہ یہ بائی پاس جو چوز گیا اب تو یہ بائی پاس بن رہا ہے بن گیا ہے تو اس پہ سے پہلے دپارمنٹ آر ڈی اس نے پائی سے سرپ کیے اس کے ساتھ ساتھ آج اس کے ساتھ ساتھ آج اب یہ آر ڈ بی نے ہینڈ آور کیا ہے ہینڈ آور کیا ہے تو آر ڈ بی آج اس پہ اب بلیک ٹاپن کر رہا ہے تو ان کے بھی ہم شکر گزارے ساتھ ساتھ ہم ال جی دورمنٹ کے شکر گزارے جو پٹن پرحالن کے صدربال علاقے میں مشہور کشمیری پنڈیت شائرہ کے نام سے ایک تاریخ کی چشمہ موجود ہے سرکار کی ادمتوجہی کی وجہ سے یہ چشمہ خستہالی کا شکار اس چشمے میں آج بھی کافی مقدار میں پانی موجود ہے مقامی لوگوں نے چشمے کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کا مطالبہ کیا ہے پلالن کے سرپنج شہنواز احمد کا کہنا ہے کہ جہاں سرکار ہر گھر نل ہر گھر جل کا نعرہ دے رہی ہے وہیں ایسے اچھے چشمے کی دیکھ ریک انتہائی ضروری ہے اگر ان چشموں کو ٹھیک کیا جائے تو پینے کے پانی کی قلت کسی حد تک دور ہو جائے گی جو یہ چشمہ آج کل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تاریخی چشمہ یہاں پہ جو ہے یہ بہت پرانا چشمہ ہے ایک دم ہماری یہاں پہلے پنڈت رہا کرتے تھے کشمیری پنڈت تو ان کے ایک مشہور پنڈتہ تھی وہ نہ مطلب وہ ایک دم شائری میں شائری انداز میں تھی اور بہت مشہور تھی وہ جس کا نام ارنیمال ارنیمال کے نام پہ یہ چشمہ آج بھی مشہور ہے اسی کے نام پہ مانا جاتا ہے اسی کے نام پہ اس کی زمین بھی جتنی بھی ہے اسی کے نام پہ ہے تو آج میں اگر اس کی دیکھتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ خست ہو چکا ہے اب آج کل گورنمنٹ امریت سرور اس کا نام اب امریت سرور دیتے ہے تو میں گورنمنٹ سے روکیسٹ کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا اس کو دیکھیں اس کو امریت سرور میں لائے یہ اس کی پانی جو ہے کافی میٹھی بھی ہے اور کافی اچھی بھی ہے اس کی جانب سے جہاں جل جیون مشن کے تحت مختلف جگہوں پہ پینے کے پانی کے حوالے سے کام کاج کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو پانی کے مشکلات ہے انка آزالہ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں اگر کشمیر کے اندر مختلف جو چشمیں موجود ہیں تاریخی چشمیں موجود ہیں اگر ان کی دیکھ ریک کی جائے تو یہاں مختلف جگہوں پہ جو پانی کے مشکلات درپیش ہیں ان کا آزالہ یعنی بخوبی ہو سکتا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم شمالی کشمیر کے پٹن کے صدر بلا راکے میں ہیں اور یہاں ایک تاریخی چشمہ جو ہے وہ موجود ہے یہاں مقامی لوگوں کے مطابق اس کا ارنیمال چشمہ جو نام ہے اور اس میں کافی مقدار میں جو پانی ہے وہ موجود ہے یہاں کے لوگ جمانٹ کر رہے ہیں کہ اس تاریخی چشمے کی دیکھ رہے کی جائے اور اس کی صاف صفائی کی جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ پینے کی لائق بنایا جائے یہ وزرین جمہو کشمیر کے لئے میں پہلہ حالا پٹن سے منیر حسین خور رہا کٹوہ کے جمہو پٹان کوٹ نیشنل ہائیوے پر شرپسند نانسے نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی مقامی لوگوں کی اطلاع کے مطابق کسی نے آئی ایس بی ٹی کے دیوار پر ویلکم پاکستان لکھ دیا جس کے بعد ہی پولیس حرکت میں آگئی اور پوچھتاچ شروع کی مقامی لوگوں نے بتایا کہ علاقے میں ماحول کو خراب کرنے کیلئے ہی اس طرح کی حرکتہ کی جاری ہے پولیس اس واقعے کے چھانبین میں جھٹ گئی ہے ٹھیک تھاگ مول چلا فرس کلاس کو جو چلا رہا ایک خراب کرنے کی کوشش کی تھی ہے ایک جہاں دیتاکتہ میں تو ہی تھی پاکستان آہی دے آخر کی ہے پاکستان دھر لاتا ہے آہی کا لکھنا لاؤ پاکستان اے جہاں دیتاکتہ کوشش کی تھی مول خراب کرنے دی کتل 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 اپنے آگئے آبی رکھی ہے انہیں کی دوائی رکھی ہے اور سرگاری کیا آگئے تو سرگاری کیا آگئے تو اس چکھ اٹھ سیجیے چکل نا چاکتہ کی دو لوگوں نے تو یا کوئی عادت کوئی انمانٹیوڈا ہی بیزنیس اینٹی ٹیڈیس کو ان کو کچھ شکلنا بھی ان ایک چاہتی کی چلکتی ہیں میں آہ کنانسا رہا یہی جانچوں نہیں چاہیی دی سب تمہلے جانچوں جائدی دیکھو یہ موبائل ہے یہ سمجھ شکل جمون ہے کمپوٹر جمون ہے اندھے کوئی ڈمپ ڈاڈا ہے دکھنا کی کیڑا گیڑا بندہ کچھ اکٹیو ہا ایک کچھ ریل خویا کچھ اٹرس ہے اس کا انڈے کیڑا فون اکٹیو ریا گو دے نے گالو بات ہو گا دی یہ تفتیش کر رہی سے دیئے پلیس کریں گی میرا ایئر گستہ کی ہے تفتیش کرو کیمرا شاہ میرے جان چیئے جو ایڈا کلی پلیٹا ہے اسی فٹ جان چلی رہی سے کٹوہ میں جمہوں پٹان کوٹ قومی شارعہ پر میٹاڈور کے پلیٹنے سے سڑک حادثہ پیش ہے سڑک حادثے میں تیرہ افراد زخمی ہوئے جنہیں جی ایم سی کٹوہ داخل کرا دیا گیا زخمیوں کا کہنا ہے کہ بریک نہ لگنے کی وجہ سے میٹاڈور کھائی میں جا گیا لوگوں نے برامی کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر جس انداز میں گاڑیاں مسلسل قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں جو کی میں ایک میں ایم وی ڈی کیلہ پر واہی ہے ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرائیوروں پر سختی کی جائے تاکہ وہ دوبارہ بڑا حادثہ پیش نہ آئے ہمارے مغلے میں ہی برت تھا برت کی بیٹی کے اس کو جماعی کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ دس پین پہ جا رہے تھے وہ لڑکی والے جاتے ہیں نا لڑکو والے وہ جا رہے تھے تو میتہ پاس کے پاس جب پہنچے گاڑی اب ترنے کرنے لگی تو گاڑی ترنے نہیں ہوئی اور بیگ ہو گئی گاڑی وہ بہاں سے اور اس کو بریک لگی نہیں گاڑی پرانی گاڑی تھی بریک تھی نہیں کسی جاتے جاتے اور بھی سرچی پڑھ گے سارے کی پاسے لوگ آئے لوگ ہیں تھارا لوگ تھے جہاں گاڑی میں ہیں کہ یہ تو اب کئی پرائیوٹ چلے گے باقی جہاں پہ آگے جو میٹر اور تھی کو پرانی بیٹر اور تھی پرانی بیٹر اور تھی پرانی گاڑیوں کو بھی پاس کر دیتے ہیں جہاں پہ آٹیوں پرانی بیٹر اور تھی پرانی گاڑی جو آپ کک کرنا چاہیے گا کیا ہے کیا نہیں سب جکمی ہوئے چھوٹیں آئے آپ آپ کو اٹھے گاڑی جو اٹھو ہے ریڈی ریڈی ہے اے ریڈی ریڈی ہے پیچھے پہ یہ نہ لیکھ لیکچ دیکھیں دیکھ 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 اس آہا ہیڈ چاہی آئے پھڑھ دیکھا نکہ کر دیکھیں گاڑی سارے دکھے لے میں ایم ایس ڈریگن کلیکشن سکارہ کے سنتی یونٹ میں مقامی نوجوانوں کے لیے تین ماہ کے بنیادی اور ایڈوانس ٹریلرنگ کم ڈیزائننگ کورس میں تقریباً اسی پرینیز کو تربیت دی جائے گی ایم ایس ڈریگن کلیکشن مرچنٹ اسوسیشن اور ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ مقامی نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے اور ان کی آمدنی پیدا کرنے کے محقق کو بڑھاتا ہے اور تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے مفت ہوگا نیز ایٹین سے بات کرتے ہیں مرچنٹ اسوسیشن لے کے ساتھ نے بتایا کہ تین مہینوں کے مفت ٹریننگ کے لیے تربیت یہ آفتہ افراد کے لیے صبح اور شام کی شفٹ ہوگی یہ ٹریننگ مقامی نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہوگی نیز ایٹین سے ڈی نیز نیزanton Phase ڈی نیزا اگر بنا جانسد موسیقی جمو کشمیر کے زلہ ادھمپور میں دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ادھمپور کے تحصیل پچھاری گاؤں میں چار سالہ لڑکی پر تیندوئے نے حملہ کر دیا لڑکی گھر کے آنگن میں کھیڑ لیتی تیندوئے نے لڑکی پر حملہ کیا اور لڑکی کو اٹھا کر جنگل کی طرف لے گیا گھر سے دو کلومیٹر دور لڑکی کی مسخ شدہ لاش ملی جس کے بعد علاقے میں خوف راست کا ماحول دکھا گیا مقامی لوگوں نے وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے حددہ داروں کو اطلاع دی جس کے بعد میک پر جنگلات کے حددہ دار آدم خور چیتے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت ہی انفارچنیٹ اور دکھت انسیڈنس ابھی آج شام کو ساڑھے ساتھ اور آر بھجی کی بیچ ریپورٹ ہوا ہے جس میں ایک تین سے چار سال کی مائنر بچی تنو ڈاٹر آف گنیش کمار اور جو یہاں پہ اپر بنجالہ جو نروڈ میں پڑھتا ہے جو ایریا ہے یہ فارس ٹیلیٹوری کمپارٹمنٹ سکسٹی کے ویسنیٹی میں ہے اور یہاں پہ جب انسیڈنس ہوا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے کوئی گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھے گھر کے پاس سے ہی اس نے اس کو پیپ کیا ہے اور یہ بہت ہی انفارچنیٹ انسیڈنس ہوا ہے پونچ زلے کے منڈی تحصیل کے سانجیہ میں لائن آف کنٹرول پر بارودی سرنگ کے دھما کے میک فوجی پورٹر اور اس کا گھوڑا زخمی ہو گیا زخمی پورٹر کو سب ڈسٹرک اسپتال بندی لائے گیا جہاں اس کی شناک مختار احمد ولد محمد سلیم ساکن گاڑیا سانجیہ کے طور پر ہوئی ہے زخمی پورٹر کو افتدائی طبیعی امداد کے بعد راجہ سوگدیو سنگھ زلہ اسپتال بھیج دیا گیا کل دو پہر تقریباً ڈھائی بجے فوجی پورٹر مختار احمد جو پونچ زلے کے تحصیل منڈی میں پاکستان ہندوستان لائن آف کنٹرول پر واقعے فوجی علاقے میں فوج کی چوکیوں پر سامان پہنچا کر گھوڑے کے ساتھ واپس آ رہا تھا اسی دوران بارودی سرنگ کی زد میں آگئے جس کی وجہ سے وہ اس کا گھوڑا بارودی سرنگ کے دھماکے میں شدید زخمی ہو گئے سنگھر کے دل گیٹ علاقے میں چنار باقے قریب ایک کم عمر لڑکے پر ایک نابالغ لڑکے نے چاکو ساملہ کر دی اساملے میں اس کے موت ہو گئی جو کہ برہا نظیر ولد ناصر احمد دل گیٹ کے رہنے والا تھا یہ دونوں دوست اور پروسی بتائے جا رہے ہیں جھگڑے کے دوران ملزم نے مقتول پر چاکو کے تین وار کیے تھے جسے علاج کے لیے ایس ایم ایچ اسفتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا دریاسنہ سنگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے چنار باغ کے علاقے میں ہی ملزم کے انشاندہی پر اسلام بھی برامت کر لیا گیا ہے چاکو کو ملزم نے جن کے بعد دلدلی علاقے میں پھینک دیا تھا کوٹی باغ پی ایس میں درج اف آئی آر کر لی گئی ہے کشمیر میں ایک اور نائف اٹیک میں دلدہ لانے والا ایک ایسا حادثہ پیش آیا جہاں پہ بارہ سال کے ایک بچے کو اسی کے دوست نے چنار باغ دلگیٹ میں چاکو مار کر اس کی ہتیا کر دی گئی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ تین بار اس بچے پہ اسی کے دوست نے وار کیا اور آن سپوٹ وہ بچہ جو ہے وہ گزر گیا حالانکہ دونوں دوست تھے ایک ہی ایریا میں رہتے تھے اس وقت جو یہاں ماحول ہے کافی زیادہ ٹینس ہے اور ابھی تک باڈی جو ہے اس بچے کی وہ پوسٹ موٹم کے لیے گئی ہے اور جو یہ کلپٹ ہے اس کو اسی ٹائم جمہو کشمیر پولیس جو ہے انہوں نے اریس کر لیا تھا اور اس کے خلاف ایک ایف آئر بھی درج ہے یوز ایٹین کے لیے گلگیٹ سے آفاق شاہ کی ساتھ میں سروش کفیل شوپیا کے کیر میں زم پتری سے مش پتری تک سڑک کا خستہ حالی کا شکار اس سڑک کی کبھی بھی مرمت نہیں کی گئی مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ اس علاقے کی دیکھ بال قبائلی برادری کرتے ہیں اور حکام نے کبھی بھی قبائلی برادریوں کے مسائب کی طرف توجہ نہیں دی اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا مقامی لوگوں نے الزی کی قیادت والی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ حکام کو جلد از جلد سڑک کے مرمت کرنے کی ہدایت دی جائے یہ قیشنس کا آج تک ہم نے بہت دفعہ اپیل کیا مگر کسی نے آج تک سنا نیام لوگوں کے بات جو ہم نے یہاں کیا سب روگ بانگی سب روڑ بانگی جنگل میں بانگ بنا دیا روڑ جو ماری روڑ ہے بیچ والی روڑ یہ پرمی سکول والی روڑ اتنا خستہ حال ہے کسی کو چلنے کی پرنے پھرنے کی کوئی بات نہیں لبتی ہے پتھری سے دو روڑ آتا ہے طرح پتھری مگر ایک بھی نہیں مٹھی کل خستہ حال ہو گیا تو ہم یہاں کیا کریں گا ہمارا اگر بیمار ہوتا ہے وہ دانگی پر اٹھا کر یہاں آتے ہیں مگر ہمارا کوئی سنتا ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو جم پتھری تو ترہ پتھری جو روڑ پی ایم جی روڑ ہے بلکل ختم ہے اور دوسری روڑ بیچ میں ہے اور وہ بھی بلکل خستہ حال ہے اور بچے سکول جاتے ہیں کیچر میں فس جاتے ہیں آئے تو یہاں پر بہت لوگ جمع ہوئے تھے کہ کوئی افسر یہاں آئے گا افسر آئے بھی تھے تو انہوں نے بھی اس روڑ کا مہینہ کیا اور ہماری عرض ہے افسروں کے سامنے کہ جناب نے ہماری روڑ کو تو سمالا دیا جائے تو ہم بہت ہی سختی میں فسے ہوئے ہیں یہاں بہت لوگ رہتے ہیں سب گاؤں میں روڑ بن گئی ہمارے گاؤں میں آئی تک کوئی روڑ نہیں بنی یہ کیا وجہ ہو گئی سرک یعنی کی یہ جو راستہ ہے اس کی مرمت کی جائے تاکہ یہاں کے لوگ اچھی طرح سے اپنا جیون جی سکے اور اچھی طرح سے ان کے بچے جو بار بچے سکول جاتے ہیں وہ ایک پکے روڑ سے گزر کے ہی اپنے اپنے جگھوں تک جائیں اور سکول تک جائیں یہ ان کا کہنا ہے ارشاد ملک نیوریٹی نیٹورک شکریہ ناظر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوڑا پولیٹ سے آٹھ دشت گردوں پر کی داخل چارش شیٹ پاکستان سے کام کرے دشت گردوں کے اوپر قصہ بھارت تشکت جار لٹی ای ایچ ایم کمانٹروں سمیت اہم دشت گردوں پر کاروائی یو اے پی ایک کے تحت کی بڑی کاروائی دوڑا میں ایس آئی اے کی بڑی کاروائی دوڑا سے مزید دو دشت گرد گرفتار فردوس احمد بانی اور خوشید ملک نامی دشت گرد گرفتار اٹھالیس گھنٹوں میں چملہ دس دشت گرد گرفتار تیس ستر کو لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا لوگوں کے لیے بوافق اور ریاستی درچے کی بہالی اور نتخابات کرانے میں سپریم کورٹ سے چائے امید روایتی سیاست میں بدلاؤ لانے کے لیے ہر ایک کو کرنی چاہیے انفرادی سطح پر پہل مرکزی حکومت کا بڑا قدم ون نیشن ون الیکشن کمیٹری دی گئی ہے تشکیل اپنی ریپورٹ میں اس اہم آب آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع نوزل ترال میں تیرت یاترہ شروع ہو گئی ہے سلسلے میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ترال ساجی دے یا نقاش نے یہاں کا دورہ کیا انتظامات کا جائزہ لی ہے یاترہ میں بڑی تعداد میں کشمیری پنڈیت پوجہ کرنے کے لیے آئیں گے جن کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں ہمارا ہی رہے گا کہ احسن طریقے سے سٹارٹ ہو جائے اور کلمینیٹ ہو جائے ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور ایجز بیکٹ سو مینی ہے ہمارا ہی رہے گا کہ احسن طریقے سے سرمانی ہے یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے یہاں پہ شرکشریہ مرانچی ہاتھ رکھا تو سٹرانٹی کیلہ کلمینیشن ہے تو ویش آل اف دم بری ہیٹی رہے ہیں پروسپرسن پیسکل کلمینیشن جو اس تھے میں یہ ہو رہا دس اس او ویری پوزیٹیو سٹپ توورڈز پیس پرسپرٹی گادربل کے گڑورا میں گورنمنٹ کالج آف فیزیکل ایڈوکیشن میں ہفتہ طویل دوسرے ایڈیشن کا سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیروہ جس کا افتتہ چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتانی کیا سپورٹس فیسٹیول کے نقاب طلبہ کو اپنے صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پریٹ فارم فرام کرنے کے مقصد سے کیا گیا اس میلے میں صبح کشمیر کے سیتیس کالجوں کے پانچ ہزار طلبہ شرکت کر رہے ہیں والی وال ہینڈ وال کوکو ٹیبل ٹینیز ٹگ آف وار سمیت مختلف کھیلوں کے سرگرمیوں میں مرد و خواتین نے حصہ لیا اس موقع پر کشمیری روایتی لوگ رخ سمیت رنگہ رنگ پروگرام نے سامنے ان کو محضوظ کیا جسے مختلف تعلیمی داروں کے طلبہ نے پیش کیا اس موقع پر ڈی ڈی سی کی چیئر پرسن گہدربل لزہت اشفاق نے کہا کہ اس طرح کے فیسٹیول بار بار ہونے سے چاہیے تاکہ طلبہ اپنے صلاحیتوں کا مظہرہ کر سکے اور منشیات سے دور رہ سکے مددہ جیتنے والی ٹیموں اور بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو محضوظی نے ٹروفیاں نقد انعواز سے نوازا جیسے کہ ہمارے سوسائٹی میں آج کل کشمیر میں ڈرگز پر زیادہ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں ہمیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سپورٹس ویسٹیول میں یا سپورٹس کی طرف آپ ان کو انواز کریں گے تو جو سوسائٹی کی قرائم ریٹ ہے وہ کم ہوگی تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک خاص کا لڑکیوں کے لیے بہت اچھا پلاٹ فارم مل رہا ہے کہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے فیسٹیول میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جس میں بہت سارے ڈسپلین ہمارے تھے مین اور بھومین کو ملا کے جس میں پڑوال تھا والی بال تھا ہینڈ بال تھا روپ تھا تو ان سب کو ملا کے پورے کالج کے پروینس جو ہیں پروینسی لیول کے کالج جو ہیں جنہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا فوج کے انتالیس راشتری رائیفل کی جانب سے ہندوستان پاکستان لائن آف کنٹرول پر واقع زلہ پونچ کے گاؤں بینچ میں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں مہم کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے جس میں گاؤں کے لوگوں سو سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی بھاتی فوج کے ذریعتبہ منقضہ اس پروگرام میں مقررین نے علاقے کے مکینوں سے اپیل کی کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے تاکہ وہ اپنے خاندار کا نام بھی روشن کر سکیں گاؤں کی لڑکیوں نے رنگہ رنگ پروگرام پیش کر کے اس موقع کو خود محضوظ کیا بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک آگے جا کے اپنا تین گھر چلاتی ہے سب سے پہلے تو اپنے فادر کا ایک اپنا بیٹی بن کے رول ادا کرتی ہے اس کے بعد بیوی بن کے رول ادا کرتی ہے اور ایک ماں بن کے رول ادا کرتی ہے تو میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گی سوسائٹی والوں کو کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھائیے ان کو بچانے کی کوشش کیجئے جو ابوشن وغیرہ کرواتے ہیں وہ نہ کیجئے میں ہم بھی پانچ بیٹیاں ہیں ہمارا بھی کوئی بھائی میں ضروری نہیں ہے کہ جنڈر یہ جو جنڈر ایشو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹی کے بارے میں ہمیں شہور ملنا چاہیے ہماری بیٹی جو ہے اس کا جو حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ جو ہے بیٹی کی طرف توجہ کم دیتے ہیں اور بیٹے کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ بیٹی یہ کوئی رونت ہے ہمارے جتنے بھی مزاہد ہیں سب مزاہد میں ہم اگر دیکھیں تو بیٹی جو ہے اس کی عزت بہت بڑی ہے میک میں سیاد ایک بار پھر گولف ٹورنمنٹ کی مزبانی کر رہا ہے جس کا اتمام پروفیشنل گولف ٹور آف انڈیا کرے گا یہ کھیل چار اکتوبر کو بلوکامی شہرت کے حاول کھلاڑیوں اور ہندوستان کے مشہور گولفر کے ساتھ شروع ہوگا اس حوالے سے نیوزیٹین نے سیکریٹی میک میں سیاد جمو کشمیر امرجید سنگھ کے ساتھ خاص بات چیت کی جن سے ہم بات کریں گے گولف ٹورنمنٹ کے حوالے سے جو اکتوبر میں شروع ہو رہا ہے سر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو ٹورنمنٹ ہے پچھلی بار بھی ہوا تھا اب کی بار بھی ہوا تو ہماری لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس بار دوبارہ یہاں پہ ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اور اس کا مقصد کیا ہے کرانے کے ہم دیکھیں پی جی ٹی آئی گولف ٹورنمنٹ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے جیسے آپ نے کہا کہ لازٹ ٹائم ہم نے سبتمبر منت میں پی جی ٹی آئی گولف ٹورنمنٹ کیا تھا جو کہ جمہود ابھی گولف کورس میں پہلا ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا تو اسی کا سیکنڈ ایڈیشن اس بار ہم اکتوبر منت میں کرنے جا رہے ہیں پی جی ٹی آئی جو ہے وہ انڈیا کا ایک پروفیشنل گولف باڈی ہے جو کہ انٹرنیشنل گولفنگ فیڈریشن کی میمبر بھی ہے تو اس ٹورنمنٹ کے مادیم سے ہمارے دیکھئے دو تین اوبجیکٹیوز ہیں جو ہم اچھیب کرنا چاہتے ہیں نمبر وان ایک پہلا ہمارا اوبجیکٹیو ہے کہ جو گولف ٹوریزم ہے اس کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ ٹوریزم میں ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہیں ہمارے یہاں اور جمہود کشمیر جو بلیسٹ ہے ہم بڑے خوش خسمت ہیں کہ ایشور نے ہمیں ہر طرح کے ٹوریزم پرڈکٹس سے نوازہ ہے ہمارے پاس لائے ٹوریزم ہے پلگریم ٹوریزم ہمارے پاس بہت بڑے پیمانے پہ ہیں ہمارے پاس ونٹر سپورٹس ہیں ہمارے پاس ایڈونچر ٹوریزم کا سکوپ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کانفرنس ٹوریزم اور گالف ٹوریزم ہمارے ایک نیش پرڈکٹس ہیں جمہود کشمیر میں پورا ایک گالفنگ سرکٹ ہے ہمارے پاس پانچ گالف کورسیز ہیں جو کہ پورے بھارت میں اس طرح کے آپ کو گالف کورسیز نہیں ملیں گے بیسٹ گالف کورسیز سبھی انٹرنیشنل لیول کے گالف کورسیز ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے گالف کورسیز ہیں تو جمہود تبھی گالف کورس جو کہ دوزار پندرہ میں ایک پورا ایٹین ہال گالف کورس بنا اور بدین اپ سپین اف لیس تین ٹین ایئرز یہاں پہ ہم یہ سیکنڈ انٹرنیشنل ایونٹ کروانے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو اس سے جو گالف ٹوریزم کو ہم پرموٹ کرنے جا رہے ہیں اور جیسے کہ گالف ٹوریزم جو ہے یہ بڑھاوہ دیتا ہے کانفرنس ٹوریزم کو بھی جو دیسٹینیشنز جہاں پہ گالف فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں جو ہیں دو کارپوریٹس ہیں دی وانٹ ٹو آرگنائز دیر کانفرنسیز آلسو تو لاسٹ ٹائم بھی یہاں دو تین جو کانفرنسیز کے ساتھ ساتھ گالف ایوٹس ہوئے تو اس کو ایک بڑھاوہ دینے کا مقصد ہے اور دوسرا ایک دیسٹینیشن پرموشن جو ہے وہ ہمارا مین مقصد ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جمہو سیٹی کے اندر ہی دیکھیں جو گالف کورس ہے یہ بدین دا سیٹی بھی ہے اور روڈ سائٹ دا سیٹی بھی ہے آپ سیٹی ہٹس جو ہے سیٹی سینٹر سے یہاں پہنچنے میں آپ کو دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اور جب آپ یہاں اندر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم کوئی ایک الگ دنیا میں تو ایک دیسٹینیشن پرموشن ہمارا ایک اس میں مین مقصد ہے کہ ایک جو یہ جتنے بھی لوگ یہاں آئیں گے پورے بھارت سے اور انٹرنیشنل دوسری کنٹری سے لاشتیر بھی کیا تھا اور اس پر بڑی اچھی سٹوریز آپ کے میڈیا کے بہیوں نے اس پر چلائی بھی تھی بڑی پرموشن اس سے ہمیں ملی تھی تو پرپس ہے کہ ہم اپنے سارے ٹوریزم پروڈکٹس شوکیس کریں اس ایونٹ کے ذریعے اوورال جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے سٹیٹ میں ٹوریزم سیکٹر کو پرموٹ کرنے کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جی ٹونٹی کی ٹوریزم ورکنگ گروپ کی جو میٹنگ ایک سینگر میں ہوئی ہے اس سے بڑا بوسٹ ملا ہے ٹوریزم کو ایک نئی دشاں ملی ہے جمہو کشمیر میں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ جو فارن ٹوریزم میں بھی دیشی پر اٹک ہیں ان کی سنکھیا پچھلے سال سے تین سو پرسنٹ سے زیادہ بڑی ہے تو ہم اسی کو فوکس کرتے ہوئے اس نمبر کو اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نمبر فاردر اس میں انکریز ہوگی اور جمہو کشمیر میں ٹوریزم بڑے پیمانے پر گروہ کرے گا اور اوورال یوٹی کی جو ایکانومی ہے اس کو اس سے فائدہ ملے گا